نمسکار میں پی ام ڈین اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس وقت کی بہت بڑی قبر نکل کر سامنے آ رہی ہے نیپال میں بچوں کے لیے یہاں پہ سوشل میڈیا بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو بچے اٹھارہ سال سے نیچے ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا کو بین کرنے کی پوری کی پوری یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اس کے پکس میں کیوں یہاں پہ بین کیا جا رہا ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ کیا کرائم ہیں جو کی بچوں کو بھسا سکتے ہیں یا پھر بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فوم ہیں وہ بچوں کے دماغ پر کیسے اثر کرتے ہیں ان سبھی مددوں پر چرچہ ہونے کے بعد نیپال سرکار یہ چاہتی ہے کہ کیوں نہ یہ سارے کے سارے پلیٹ فوم بچوں کے لیے بین ہو جائیں تو ہم اس چرچہ کے بارے میں پورا ویستار سے جانیں گے تو ویڈیو کے ان تک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگر آپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سوشل میڈیا چاہے فیس بک ہو چاہے ٹویٹر ہو چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ کونسا ہی سوشل میڈیا ہو وہ ایک پرکات سے ہمیں جوڑنے کا کام کرتا ہے جب یہ یہاں پہ ہمارے سماز میں آئے اور آنے کے بعد آج یہاں پہ یہ ہماری جیون کا حصہ بن چکے ہیں لوگ ان کے بنا رہے بھی نہیں سکتے اتنا جوڑ چکے ہیں یہ ہمارے جیون سے لیکن یہ کشینے نہیں سوچا ہوگا کہ ان پر کرائم بھی ہو سکتے ہیں اور جو کی آز نظر آ رہے ہیں اور زیادہ تر کرائم یہاں پہ چائلڈ پر ہوتے ہیں جو کی بچے ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں ان پر زیادہ تر کرائم دیکھنے کو ملتا ہے ادھینوں سے پتا چلتا ہے کہ آن لائن میڈیا لوکیشن کے مادہم سے یوہ آچرن مددوں کی سنکیت دیتے ہیں بچوں پر یہ اس کا سب سے بڑا سائٹ ایفیکٹ ہے کہ بچے جو کی فیس بک یوز کرتے ہیں یا پھر جو بچے فیس بک یوز نہیں کرتے ان کی تلنا میں یہ سنکیرن وادی اور انترمکی ہو جاتے ہیں انترمکی کا مطلب ہے دوستو کی وہ ایکانت وادی ہو جاتے ہیں وہ دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتے وہ چڑنے لگتے ہیں ان سبھی دساؤں سے انہیں گجرنا پڑتا ہے ان سائٹوں کو ان کی ساماجک چھمتائیں بھی پرباویت ہوتی ہیں جو بچے سوشل میڈیا پر زیادہ رہتے ہیں وہ سماج سے ٹوڑ سے جاتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سمجھیاں ہیں دوستو سمجھیاں تو اس سے بہت بڑی بڑی یہاں پر سامنے آ چکی ہیں سائبر کرائم جو کہ آج کا سب سے بڑا کرائم بن چکا ہے جب انٹرنیٹ دنیا میں آیا تھا تب یہ بات کسی نے نہیں سوچی ہوگی کہ اتنا بڑا کرائم بھی کر سکتا ہے انٹرنیٹ ہم جانتے ہیں کہ سائبر کرائم بچوں پر کیسے اثر ڈالتا ہے بچے ویسے تو نا سمجھ ہوتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کوئی بھی انہیں بہلا بسلا کر کچھ بھی کروا سکتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں سائبر کرائم کرنے والے لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ سائبر کرائم ایک کمپیوٹر سے اتپن ہی ہوا ہے ایسے سم سکتے ہیں کرائم جس میں ہیکنگ بھی سامل ہے تھپنگ بھی سامل ہے اور چائیڑڈ ایبیوز بھی سامل ہے اور اس کے علاوہ بچوں کو بہت زیادہ پرتاریت بھی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ چائیڑڈ ایبیوز اور چائیڑڈ پونوگرافی کرواتے ہیں یہ لوگ سائیبر کرائم کے جلئے اس پرکار کے کرائم میں کریمنلز زیادہ تر چیٹ روم کا استعمال کرتے ہیں اور خود کی ایڈنٹیٹی کو چھپا کے رکھتے ہیں جو مائنر ہوتا ہے اس سے باتچیت کرتے ہیں اس میں سے زیادہ تر چھوٹے بچوں کو مائنر بنایا جاتا ہے اور جب چھوٹے بچے نا سمجھ ہونے کے کارن وہ ان کے جال میں فس جاتے ہیں جس کے چلتے ہوئے بہت سے بچوں کا ایبیوز کروا لیتے ہیں یہ لوگ اس کے علاوہ لوگ یہاں پہ چائلڈ کو گھر سے باہر نکلوا کر ان کا کٹنیپ بھی کر لیتے ہیں انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ان سے یہاں تک کی بہت سے کیس آئے ہیں جو پونو گرافی کے لیے بادھے بھی کرتے ہیں ایسی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں یا ڈراتے ہیں بچوں کو جس سے کی وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا پاتے اور وہ اس کے جیدہ تر شکار ہو جاتے ہیں بہت سے دیسوں کی گورنمنٹ اس کے لیے کام کر رہی ہے اور اسی کے بیچ میں اب نیپال بھی اس کے لیے کام کر رہا ہے کہ کیوں نہ یا تو اس سائبر کریم کو روکا جائے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سائبر کریم کو روکا جائے لیکن یہ جرور کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ہم سوسل میڈیا پلیٹ فرم یوز ہی نہ کرنے دیں جو کہ ان کے بھویشے کے لیے اچھا ہے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کیا بین ہونے چاہیے اس کے بارے میں سرکار تو سوچ رہی ہے لیکن ہمیں بھی سوچنا ہوگا کیا بچوں کے لیے سچ میں سیپ نہیں ہے سوسل میڈیا اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں جرور لیکھئے چلیے آج کے لیے نہیں رکھتے ہیں اگر کوئی نیا اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاجر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملس کے